ورشت سپانیتا ایوام پورو لوگ صبح پرتیاشی حاجی ناصر قریشی چار اگست دو ہزار انیس کو حج بیت اللہ و دیارت روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مردبات سے نئی دلی ہوتے ہوئے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے اس سے قبل تین اگست کی رات کو اصالت پورا مردبات میں حاجی ناصر قریشی کے کیمپ آفیس کے پاس واقعے ایک شادی حال میں ایک عظیم الشان تقریب منقض کی گئی جس میں سیکڑوں لوگوں نے گلپوشی کر کے اور گلے مل کر حاجی ناصر قریشی کو اٹھارویں بار ہچ کے مقدس سفر پر روانہ ہونے پر مبارک بات پیش کی اور دعاوں کی درخواست کی حاجی ناصر قریشی نے سبھی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کیا شکریہ آدھا کیا اور سٹی چینل ٹوئنٹی فور کو بتایا میں صبح چھے بجے یہاں سے بری روانتی ہے چار اگست کو جی جی چار اگست کو اور انشاءاللہ چودہ کو بیلوڈ کر کے پاس آؤں مطلب قومی جھنٹا جو ہے آپ یہیں آ کر پھیرائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہاں پندرہ لیس سے ایک دن پہلے انشاءاللہ میں اللہ نے چاہاں تو آج ہوں گا یہ آپ کا کون سا حج ہے میں اللہ کا فضل ہے کہ مجھنا چیز کو اللہ تعالیٰ یہ اکھاروی بار یہ عزت پس رہا ہے کہ میں حج بیت اللہ کے دیدار کے لیے انشاءاللہ اکھاروی بار وہاں پہنچوں گا انشاءاللہ بیسے تو سب اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن آپ کیونکہ سماجی خدمتگار ہیں یقینا ملک و قوم کے لیے بھی دعا کریں گے تو وہاں جا کر کیا دعا کریں گے اپنے بطن عزیز کے لیے میں اپنے دیش کے لیے اپنے بردیش کے لیے اور خاص طور سے اپنے مہانکر مردباد کے لیے یہاں کی عوام کے لیے کہ ہماری جو سنسکرتی ہے جو گنگا جمنی تہجیب ہے ہمارے ہندو مسلم سکھ اسائی بھائی جس طرح سے ہم سب ایک دلی تفاق سے اور اتحاد سے رہتے چلے آئے ہیں اور گنگا جمنی تہجیب کا پرچم لہراتے چلے آئے ہیں انشاءاللہ اسی طرح سے ہمارے اس برادباد کے اندر اس بردیش کے اندر اس بردیش کے اندر ہم سب ہندو مسلم سکھ اسائی بھائی ایک دوسرے کے پیار اور محبت کے ساتھ اسی طرح سے رہا کریں گے انشاءاللہ بس ایک سوال اور کہ آپ کے جانے کی اطلاع پا کر آپ کے بلاوے پر بڑی تعداد میں آپ کے محبین مخلصین یہاں تشریف لائے ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ان کے اس پیار کے لیے میں سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے روزے پہ جا کر کے جس نے بھی مجھ سے ان کے سلام کے لیے کہا میں ان کا سلام پیش کروں گا اور انشاءاللہ وہاں بیت اللہ پہ جا کر کے میں سبی کی جائز تمناوں کو پورا کرنے کے لیے میں گڑ گڑا کر کے رو کر کے اٹھانے کعبے کا گلاب پکڑ کے ساری امت کے لیے اور اپنے خاص طور سے مرادباد کی عوام کے لیے دعا کرنے کا کام کرنے انشاءاللہ حاجی ناصر قریشی سے ملاقات کرنے اور مبارک بات پیش کرنے والوں میں دیگر بے شمار لوگوں کے ساتھ ساتھ امام شہر مرادباد عزت معاب حضرت حکیم سید معصوم علی آزاد نائب امام شہر حضرت علامہ مفتی سید فہد علی سماجبادی پارٹی کے زلادھیکش راجیف کمار سنگھل بلاری کے ودھائک فہی مرفان سماجبادی پارٹی کے زلہ مہا سچیب محمد لئی قنساری زلہ اپادھیکش سنجیف چودری ویجیویر سنگھ یادف ستپال سنگھ یادف مہا نگر ادھیکش حاجی منو قریشی کے والد حاجی محمد شریف قریشی عرف حاجی بھورے پورو منتری جگرام سنگھ پورو ڈپٹی میر سلطان حسین ٹھیکے دار سماجبادی پارٹی کے سنبھل کے زلہ ادھیکش فیروز خان لوگتنت رکشک سینانی بابر خان سپا مہا نگر اپادھیکش حاجی سرطاج علم انساری سدس مکیش یادف پور پارشد حسنین اختر و محمد اسلم پنچائی سما سیوی کفایت اللہ خان زہیر عالم دولہ نمبردار ورشت کانگریسی نیتہ حاجی آزم انساری حاجی سلیم اختر سلطان حسین خان حاجی عظیم قریشی سپا نیتہ امیر حسین انساری منوج یادف دشینت یادف کشل یادف محسین خان اسلم خان وشمبر یادف حاجی ندیم احمد خان اتھر حسین انساری ارشد حسین جہاناللہ خان ظہور ملک ودود خان ساجد نبی خان حاجی قیسر علی قدوسی عارف چودری نیرج مطل سردار گرمی سنگھ بیدی سمیر شرما سنجیو یادف مونو یادف امیت یادف راحل تھاکر حفیظ الرحمن حاجی عشرت عاشیش تیاغی حاجی طالب انساری جگری ملک جعوید انساری پارشد سید اسد کمار یوسف خلیفہ پارشد نصیم پاشا اور خانقاہی ونسبتی حضرات میں الحاج سید احمد کمال المعروف الحاج سید گلومیا الحاج محمد ندیم عساقی الحاج سرفراز عالم چشتی سابری صوفی ممتاز عالم چشتی سابری خلیفہ حافظ شاہد حسین قدوسی راحت حسین کلیمی نبیر صدر الافاظل الحاج سید رئیس الدین نعیمی الحاج سید اویسمیہ نعیمی وغیرہ بھی شامل رہے ان کے ساتھ ساتھ مشہور سماجی شخصیت پور پارشد حاجی سید مدنی حاجی زکی قریشی عقیق قریشی چودری طارق حاجی اعتشام الحق قریشی چودری زہیر عالم بھارت سیوہ سمیتی کے مہانگر ادھرشی اتھارت کشور انہم اللہ محفوظ خان پور پارشد سحیل خان عظیم رائنی ڈاکٹر وصف الہی شمسی محمد شاکر حاجی یاقوب عرف یاقوب بندے نے بھی حاجی ناصر قریشی سے ملاقات کر کے مبارک بات پیش کی اس پروگرام کے انتظام و احتمام میں حاجی ناصر قریشی کے صاحبزادے حاجی آمیر ناصر و حاجی شارک ناصر سپا نیتا سرور مرزا حاجی اسلام انساری حاجی نعیم قریشی حاجی نعیم انساری راہت علی دانش قریشی پپو پتھان فہیم منصوری ببلو خان وغیرہ پیش پیش رہے اس موقع پر سبھی لوگوں کی خدوت میں پرتکلف اشائیہ پیش کیا گیا